اسلام علیکم ہیلو فرینڈز آج ہم لاہیں آپ کے لیے واقعہ پارٹ فائیب آج پارٹ فائیب میں ہم بات کریں گے ہوا شبت سے شروع ہونے والی کس چیزوں کے بالے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کجارش ہے کہ جس کسی نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز بھو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل ہے ایم ایم اربی جس میں آپ کو سکھاتے ہیں ہندی اور اردو سے عربی بولنا چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بن بن یعنی جو فورشٹ جنگل بغیرہ ہوتے ہیں بن ہوتے ہیں جنگل ہوتا ہے بن ہوتا ہے گھنا آوادی والا جو بن ہوتے ہیں جیسے ہم بن بولتے ہیں اسے بولتے ہیں الغاب الغاب یعنی بن بفات بفات تو اردو کا شبد ہے بفات جس کا مطلب ہوتا ہے مرنا اور عربی میں اسے بفات کہا جاتا ہے یا موت موت کہہ سکتا ہے بفات بھی کہہ سکتا ہے دونوں کہہ سکتے ہو موت یا بفات بنسپتی بنسپتی ہندی کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیجی ٹیبلز جو ہوتی ہیں سبجیاں ہوتی ہیں کو اس کو بولا جاتا ہے جہاں ہماری سبجیاں بغیرہ ہم کیا بولیں گے خدرہ خدرہ بول سکتے ہیں سبجیوں کو وقار کہتے ہیں نہیں یار اپنا اس کا وقار ہے وقار ہوتا ہے وقار ہوتا ہے میں نے ایسا کام کیا تو وقار کو عرب میں بھی وقار کہا جاتا ہے جو برکشپ ہوتی ہے جو برکشپ ہوتی ہے کام کرنے ہی ہے gasub بند ہے آج جو کام کرنے کے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے اول تھے ورشا برس برس یعنی سال سال کو بولیں گے سنہ سنہ یا آم بول سکتے ہیں آم آم یا سنہ برسہ برسہ یعنی جو وارش ہوتی ہے اسے بولیں گے مطر مطر یعنی وارش بوٹی کہتے ہیں کوئی جڑی بوٹی یار کوئی بوٹی ہو تو بتاؤ کوئی جڑی بوٹی جڑی بوٹی اور گھاس گھاس جو ہوتی ہے جڑی بوٹی کو دو لوگوں اسوب بولتے ہیں اسوب بہم کہتے ہیں یہ تو بہم بہت ملا بہم پڑ جاتا ہے بہم پڑ جاتا ہے تو اسے بولایا تھا شک اور ہندی میں بھی گھر کے بولتے ہیں وہ شکی آدمی وہ شک کرتا ہے بہم کرتا ہے تو شک بھی بول سکتے ہیں بہاں یعنی دیر کہتے ہیں یہاں سے بہا رکھ دو یہ چیز یہاں سے بہا رکھ دو تو بہاں کیا ہناک ہناک یعنی بہاں بستو کہتے ہیں بستو ہندی کا شبہ اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کہتے ہیں یہ چیز کس کی پڑے ہوئی ہے یہ ٹھا کے درک دو چیز بستو کس کی پڑے ہوئی ہے چیز کس کی پڑے ہوئی ہے تو اسے بولا گیا شئی شئی یعنی چیز یا بستو بستی کہتے ہیں بستی آج ہماری خالی کر دینا یا بستی خالی چاہیے یہ ہمیں جگہ خالی چاہیے تو جگہ بستی کیا بولیں گے مکان مکان یعنی جگہ یا بستی بسترال ہے جو ہماری کپڑوں دکان ہوتی ہے اسے بولتے ہیں محل الملاوس محل الملاوس باقعی کہتے ہیں نہیں یار واقعی تم بہت چالاک آدمی ہے واقعی تم آدمی اچھے نہیں تو واقعی یعنی اسے بولا گیا حقیقتا حقیقتا حقیقتًیا حقیقتًا بول سکتے ہو حقیقتًا یا حقیقتًا وہحقیقہ بھی بول سکتے ہو باز باز کو باز 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 ہی بول آئے اور باز ایک چڑیا ہوتی ہے جو چیل کی طرح ہوتی ہے ایگل تو اسے کیا بولیں گے جو ہرک ہوتا ہے باز ہوتا آئے یہ گل اسے بولیں گے باز بہے کہتا ہے نہیں یار وہ گیا تھا بہے گیا تھا بهے گئی تھی تو اگر بہو کرکے اگر لڑکی کے طرح اشارہ ہے تو بولو گے ہوا اور لڑکی سے بولا وہ گئی تھی وہ آ رہی تھی یا وہ گیا تھا وہ آ رہا تھا تو وہ دو شبڈ ہے تو وہ اگر لڑکی کے لیے استعمال کرو گے تو ہوگا ہوا اور لڑکی کے لیے کرو گے تو ہوگا ہیا باقی کہتا نہیں ہے چار جملوں کا باقی تھا سنٹینس تھا تو اسے بھی بولیں گے جملہ جیسے ہی اپنے آم بھاسوں بولتے ہیں کہ اس نے صحیح جملہ استعمال نہیں کیا صحیح باق استعمال نہیں کیا صحیح سبد استعمال نہیں کیا گلت تم نے شبڈ بولے گلت مت بولا کرو کسی سے تو باق کے یعنی کسی سے گلت جملہ مت بولا کرو جملہ یعنی سنٹینس بٹیر جو بٹیر ہوتی ہے ہم کہتے نہیں بٹیر گھنڈا بٹیر کیا بولتے ہیں سمان بفا کہتے نہیں یار وہ تو بہت بفا بفا کرتا ہے بفادار آدمی بفا کرتا ہے تو عربی میں بھی بفا بولیں گے باجب کہتے نہیں یار یہ تو بہت مطلب نماز ہم لوگ پڑھنے یا آتے ہیں تو کہتے ہیں فرج ہے باجب ہے تو اسے بھی بول سکتے ہو لازم اور بول سکتے ہو ضروری ضروری بول سکتے ہو لازم بول سکتے ہو دونوں طرح کے استعمال کرسے ہو تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے اوہ شبڈ سے شروع انوالے بیس کچھ شبڈ وائی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلو تو پھر ملتے ہیں ناست ویڈیو کے ساتھ تق留ی مع طرف لازم قید بھاس